بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنیل مشیر جنیل ماشرٹیک یوٹیوب چینل میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت ہی امپورٹن نوٹ جو کہ سب لوگ جو کہ کوشن پوچھا جا رہے ہیں میں اس کا آج جواب لے کے آیا ہوں آپ کے لئے لاسٹ ویڈیوز میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح سے احساس راشن پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور گھر بیٹے راشن وصول کر سکتے ہیں ہر بندہ وصول کر سکتا ہے جو بھی اس میں اہل ہوگا وہ اس میں سے راشن وصول کرے گا وہ بھی اپنے گھر پہ آپ کو جو ہے پہنچایا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ جو پوچھے جانا والا کوشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جی guys welcome back تو سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والا کوشن ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے کومنٹس کر کے ہر بندے نے مجھے کومنٹ کر کے پوچھا کہ یار آپ یہ بتا دیں کہ ہاؤس نمبر ہم کہاں سے لائیں کیونکہ گاؤں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر یا پھر کسی محلے میں نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی تو گھر کا نمبر ہم کہاں سے ڈونڈیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا گھر کا نمبر کہاں پہ ہے ہم اس کے جگہ پہ کیا نوٹ کریں کیا اندر کریں سارا کچھ جو ہے یہ سارے کوشنز میرے پاس آ رہے تھے یہاں پہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں جو جو کوشنز آپ لوگوں نے کی ہیں میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو لازمی بننی چاہیے کیونکہ کافی لوگوں کو اس میں پرابلم آ رہی تھی تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں وہ کونسی ویڈیو ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک دیکھی نہیں ہے تو جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور میں نے اس کے اندر جو بھی پرابلمز آنے والے تھے وہ اس کے بارے میں میں پہلے سے یہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن سب لوگوں کو یہی مسئلہ آ رہا تھا ایک تو ویب سائٹ اس کی اوپن نہیں آ رہی یہ کوئیشن سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے مجھ سے اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ہم ہاؤس نمبر کی جگہ ہم کیا ایڈ کریں کیونکہ گاؤں میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ہاں یہاں پہ نمبرنگ نہیں ہوئی ہم میں نہیں پتا ہم کیا اس پہ لکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لاسٹ والی ویڈیو آپ لازمی جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم راشن پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو جا کے ضرور اس کو اپلائی کر لیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی گھرگر راشن تقسیم نیا پروگرام احساس راشن پروگرام تو احساس راشن پروگرام کے حوالے سے میں نے بتایا تھا how to apply for احساس راشن پروگرام تو کافی لوگوں کی یہاں پہ مجھے کمنٹس ملے ہیں اس پہ ایک ویڈیو بننی چاہیے بہت ضروری ہے سب لوگوں کا یہیں ایک سیم کوئیشن آ رہا ہے تو دوسری بات یہ پوچھی گئی تھی کہ آپ اس میں ہم لنک سے کہاں سے جوائن کریں یہ آپ نے کہاں سے اوپن کیا ہے ویب سائٹ کو تو اگر آپ لنک سے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جیسے اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن ملے گی اور یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ویب سائٹ کا لنک لکھا ہوا ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا چاہے آپ موبائل میں ہیں چاہے آپ لیپ ٹاپ میں ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے وہاں سے نہیں اوپن کرنا تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ دوسرے طریقے سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سر ریجیسٹریشن کروالی پر کوئی راشن نہیں آیا اچھا یہ تو پچھلے اس کے میسج آ رہے ہیں ان کے چوالی سکتر پہ انہوں نے کہا تھا میسج کیا تھا ہم نے لیکن وہ اس پہ آپ میسج نہ کریں یہ نیو پورٹل ان کے لیے اوپن ہوا ہے ویب پورٹل تو اس پہ آپ راشن کا جو ہے اپلائی اس پہ کریں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاؤس نمبر یا فلیٹ نمبر کی جگہ کیا لکھیں کیونکہ ویلیج میں ہاؤس نمبر یا فلیٹ نمبر نہیں ہوتا تو اس کا میں نے ہر بندے کو آنسر کیا ہے لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتی میں اس ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اس میں اس کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر کاؤنٹ کر لیں گے جتنے بھی آپ کے مطلب بستی میں گھر بن رہے ہیں چاہے گاؤں میں ہیں آپ کی جہاں سے سڑک سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے بستی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ کے بستی گاؤں محلہ پینٹ جو بھی ہے وہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو آپ وہاں سے آپ گھر کاؤنٹ کر لیں آپ کے گھر تک کون سا نمبر بن رہا ہے دس بن رہا ہے پندرہ بن رہا ہے بیس بن رہا ہے اس حساب سے آپ اس کو یہاں پہ انٹر کر دیں کیونکہ انہوں نے جب آنا ہے تو کال تو کرنی ہی ہے آپ کا نمبر ان کے پاس ایڈ ہے تو وہ آپ اگر اس کے اوپر لکھ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ اگر اس کے اوپر چار پانچ جو بھی نمبر لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کے جانے والے بھی تو ہوں گے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ اگر وہ کوئی آ کے آپ کا نام لے کے پہلے آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کیا وہیں ہو اور پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر دیکھیں گے آئی ڈی کارڈ لیں گے آپ سے اور وہ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو راشن دیا جائے گا تاکہ کسی غلط بندے کو ڈلیور نہ ہو تو اس لئے آپ نے ویلیج کا جو یہ نمبر جو میں نے بتایا ہے وہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے کاؤنٹ کر لینا ہے اس کے بعد لکھ لینا ہے گھر آپ کاؤنٹ کیسے کرنا ہے جیسے کہ آپ کا گھر سڑک سے جہاں سے بستی آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہاں سے آپ کا نمبر ہے پانچ وہاں یا چھٹا تو آپ نے وہاں پہ 06 لکھ دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ ویلیج کے لیے گھر کا کیا نمبر دینا چیز پڑے گا یہاں پہ یہ کوشن آ گیا اچھا اس کے بعد آیا کہ اگر کسی فیملی کے اٹھ کی دیتھ ہو گئی اور تمام فیملی میمبرز ایک گھر میں ہی سیپریٹ ہو چکے ہیں تب کیا کیا جائے کیونکہ سب میرٹ ہیں اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں یہ ایک الگ سے پرابلم تھی بائی ہاؤس نمبر کوئی نہیں ادھر کیا لکھے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی کوشن ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز 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 آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں آپ کو ویڈیو جو ہے آپ بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کہتے ہیں جنید بھائی اب بتا دو یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا یہ دیکھیں سارے کوشنز وہیں ایک ہی کوشن پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہم جو ہے اس کے بعد یہاں بھی میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے گوگل پہ آکے اس کو سرچ کرنا ہے تو میانویلی اگر اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں میری لنک سے نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے راشن r a s h e n dot p a double s dot g o v dot p k یہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور انٹرپریس کر دینا ہے تو انٹرپریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو about section میں open ہو جائے گا اور about section کے ساتھ ہی registration کا option ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ registration میں آ جائیں گے تو یہاں سے آپ registration کر سکتے ہیں آرام سے جو بھی میں نے یہاں پہ بتایا تھا یہاں پہ گھر کا number جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو please اب آپ اس کو سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں اب آپ comment کر کے امید ہے کہ یہ نہیں پوچھیں گے اور اگر آپ donor ہیں تو آپ donor registration کے لیے یہاں سے click کر کے اپنا نام وغیرہ cnic number اور email address اس کے علاوہ office address organization name یہ آپ یہاں پہ type کر سکتے ہیں اگر آپ donate کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ضرور reply کریں تو thanks for watching ملتے ہیں next video میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو subscribe کرنے کے بعد بیل کا icon دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی latest updates آپ کو مل سکیں اور کچھ لوگ پوچھ رہتے ہیں راشن احساس emergency program کے حوالے سے تو ہر بندے کو میں نے بتایا یار 15 دن کا time ملا ہوا ہے 15 دن انہوں نے حکومت نے دیا ہے تو ان کو آپ تھوڑا سا time دیں 15 دن کا انہوں نے مانگا ہے تو ان کو چھپ کر کے آپ گھر بیٹھیں جب تک آپ کو message نہیں آتا آپ باہر نہ نکلیں جب آپ کو message آئے گا تو آپ کے پاس message آئے گا اہلیت کی جانچ پرتال کے بعد والا جو دوسرا message آئے نہ ہے وہ آپ کو message آئے گا کہ آپ آپ کو آپ کی اہلیت کی جانچ پرتال ہو چکی ہے اور آپ اس میں اہل ہیں یا پھر نہیں ہیں یہ message آئے گا اگر ہیں تو آپ کو message آئے گا آپ اس میں اہل ہیں اگر نہیں ہیں تو نہیں ہے آئے گا کہ آپ اہل نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا 3-4 دن اور بیٹھ کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک اور message آئے گا جس کے اوپر آپ کا نام آپ کا address اور sorry آپ کا نام آپ کا cnc number اور آگے لکھا ہوگا کہ اس date سے آپ کو 12000 پر دیے جائیں گے تو تب آپ نے جا کے وہ message دکھا دینا ہے اور وہاں سے لے لینا ہے تو please ایک اور fraud ہو رہا ہے جس سے آپ نے بہت زیادہ بچنا ہے کیونکہ کافی سارے یہاں پہ مجھے message آئے تھے کہ ہمیں اس طرح سے call آئی ہے کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو ایک code بھیج رہے ہیں وہ آپ code ہمیں send کریں تو ہم آپ کو پیسے وہ transfer کر دیں گے لیکن اس طرح نہیں کرنا کسی کے call صرف اور صرف 81 قطر کے اوپر جو آپ کا message آئے گا اور وہ بھی ساتھ میں آپ کا نام mention ہوگا جس کا نام ہوگا جس کا ID card number ہوگا وہ mention ہوگا تب جا کے آپ نے وہ اس کا reply reply کسی کو نہیں کرنا جس جا کے آپ نے center پر دکھانا ہے اور وہاں سے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا تاکہ آپ کی آپ کا account hack نہ ہو جائے یا پھر آپ کے پیسے اڑنا جائیں تو کافی سارے مجھے messages آئے کافی سارے مجھے scenarios ملے یہاں پہ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو لازمی بتایا جائے اس سے تو thanks for watching ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے الافظہ اپنا بسرہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات